دو روز پہلے اسلام آباد میں ایک تقریب کے دوران سابق وزیر آزم عمران خان پر تنقید کرنے والے آیازمی ایر پر لاہور میں ہونے والے حملے کا الزام تحلیق انصاف پر آیت کیا جا رہا ہے لیکن پی ٹی آئی قیادت کا کہنا ہے کہ آیازمی ایر نے عمران سے زیادہ فوجی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کی تھی لہٰذا زیادہ امکان یہ ہے کہ اس حملے میں خفیہ ایجنسیاں ملوث ہوں آیازمی پر حملے کی وزیر آزم شہباز شریف اور سابق وزیر آزم عمران خان دونوں نے مضمت کی ہے وزیر آزم شہباز شریف نے آیازمی سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر آلہ پنجاب حمزہ شہباز کو ہدایت کیے کہ واقعے کی آلہ سطح پر تحقیقات کروائی جائیں اس واقعے کے بعد آیازمی نے پاکستانی ٹی ویچارل دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے چینل پر پروگرام کے بعد دکھ لے تو ایک گاڑی نے ان کا راستہ روکا اس کے بعد ایک آدمی آیا جس نے چہرے پر ماسک پہنا ہوا تھا اس نے ڈرائیور کو جھپٹ لیا جبکہ اسی حسنہ میں دو دیگر افراد نے انہیں کھڑکی میں سے ہی مکے مارنے شروع کر دیئے اور پھر کھینچ کر باہر زمین پر گرا دیا جہاں ان پر مزید تشدد کیا گیا آیازمی نے کہا کہ حملہ آور جاتے ہوئے ان کا پرس اور موبائل فون بھی ساتھ لے گئے قومی کمیشن برائے انسانی حقوق نے اس واقعے کے مذہمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں پر زمین تنگ ہو رہی ہے اور یہ آزادی اظہار رائے کے آئینی حق کے خلاف ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز ایک تقریب میں آیازمی نے امران کی موجودگی میں بظاہر پاکستانی فوج کو تنقید کا نشانہ بنائے تھا جبکہ امران خان کی اپنی حکومت کے خاتمے کے خلاف وضاہمت کو سراتے ہوئے ان کے اپنے بعض فیصلوں پر بھی کڑی تنقید کی تھی آیازمی نے امران خان کی حکومت کے خاتمے کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی منصوبہ بندی جہاں ہوئی وہ جگہ اسلام آباد سے قریب ہے انہوں نے فوجی سربراہن کی مدت ملازت میں توسی کے معاملے پر بھی تنقید کی تھی انہوں نے کہا کہ امران خان کی حکومت کے سیانے لوگ اس معاملے کو سپریم کورٹ لے گئے جہاں سے یہ معاملہ پارلیمنٹ کو گیا اور اب یہ قانون بن گیا ہے حالکہ پہلے توسی صف روایت تھی اس موقع پر انہوں نے امران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو کھلوار ہو چکا ہے اس میں ان کا بھی حصہ ہے انہوں نے پاکستانی فوج سے ملحقہ دیفینس ہاؤسنگ آتھارٹی پر بھی تنقید کی اور امران خان سے کہا کہ پراپورٹی ڈیلر کی حاصلہ وضائی انہوں نے کی تھی اس کے علاوہ انہوں نے پنجاب حکومت کی جانب سے سمنٹ کی متدد فیکٹریوں کو لائسنس جاری کیے جانے کی بھی مضمت کی تھی سابق وزیر آزم امران خان نے ٹیوٹر پر لکھا کہ وہ آیاز امیر کے خلاف تشدود کی مضمت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ صحافیوں اپوزیشن کے سیاستدانوں اور شہریوں کے خلاف تشدود اور جھوٹے مقدمات کے ذریعے پاکستان بدترین فاشزم میں اتر رہا ہے انہوں نے کہا کہ جس ریاست کے پاس تمام اخلاقی جواز ختم ہو جائے تو وہ تشدود پر اتر آتی ہے لاہور پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور اس اینگل پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ کہیں یہ واقعہ گاڑی اوور ٹیک کرنے پر تو پیش نہیں آیا زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ اس حملے میں پی ٹی آئی ملوث ہے لیکن تحریک انصاف کے قیادت یہ الزام آئیت کر رہی ہے کہ یہ حملہ ایک خفی ایجنسی نے کروایا ہے کیونکہ آیاز امیر نے اپنی تقریر میں فوج پر سخت تنقید کی تھی جو کھلوار اب پاکستان میں ہو چکا ہے خان صاحب اس میں آپ کا بھی ماشاءاللہ خاصا کانٹریگوشن ہے تو آئندہ بتا نہیں آپ کیا کریں گے پر یہ اتنا کہاں سے عشق کہ ایک آدمی پہ ہی انحصار ہر چیز کا کر لیا جائے سیکیورٹی معاملات بھی بلوچستان کے معاملات بھی سیاست کے معاملات بھی اور وہاں سے پھر ہوتے ہوتے بات پتہ نہیں کہاں تک پہنچی ہمیں بتایا گیا تھا ایسا کپتان ہے ماجد خان کزن تھا اس کو ایسے نکال دیا کرکٹ ٹیم میں یہ کر دیا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جب آپ آئیں گے تو کم از کم یہ پرنسپل تو ہوگا آپ نے پاکستان کو پروپٹی ڈیلرز کے حوالے کر دیا تھا یہ جو یہاں پہ آپ نے فوٹوز لگائی ہوئی ہیں علامہ اقبال اور قائدی آزم کی دو پروپٹی ڈیلرز کی لگا دیں اس وقت ٹیوٹر پر تصاویر گردش کر رہی ہے جس میں آیاز امیر اپنی کار میں بیٹھیں جبکہ ان کی قمیز پھٹی ہوئی ہے صحافیوں وکلا سیاستدانوں اور سیویل سوسائٹی نے آیاز امیر پر حملے کی شدید مضمت کی ہے سینئر صحافی مذہر عباس نے ٹویٹ میں کہا کہ یہ ناقابل قبول ہے سینئر صحافی کابران خان نے کہا کہ پاکستان کے آئین کے تحت آزادی اظہار رائے کا حق استعمال کرنے والوں کو مار کر خاموش کرنے سے بہتر ہے کہ حکومت آزادی اظہار رائے پر پابندی لگا دے ان کا کہنا تھا کہ آیاز امیر پر حملہ قابل مضمت ہے صحافی منصور علی خان نے اس واقعے کو انتہائی قابل مضمت قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کی اولین ترجی حملہ آور کو گرفتار کرنا ہونی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ یہ شرمناک ہے کہ اس دور میں کس طرح آوازوں کو خاموش کیا جا رہا ہے صحافی آمیر مطین نے کہا کہ آیاز امیر پر حملہ افسوسناک ہے ایسا تو مارشللہ کے دوران بھی نہیں ہوتا انہوں نے شہباز شریف سے مطالبہ کیا کہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی احمد کریں صحافی رعوف کلاسرہ نے کہا کہ یہ جان کر دکھ ہوا کہ احترام کیے جانے والے آیاز امیر پر حملہ کیا گیا ٹیوٹر صارف وقاس علی نے لکھا کہ کیا کسی محضب ملک میں کوئی پچھتر سالہ بڑے شخص پر جسمانی حملہ کر سکتا ہے اس سے معاملات صرف خراب ہوں گے اور معاشرے میں نفرت پھیلے گی انہوں نے کہا کہ ان کی تقریر گزشتہ روز سے ٹرین کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی نفرت انگیز حرکت ان کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے واصف علی نامی ایک صارف نے لکھا کہ لاہور میں آج تک صحافیوں پر جتنے بھی حملے ہوئے ہیں ان میں خفیہ ایجنسیاں ملوث رہی ہیں اور اس واقعے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نظر آتا ہے جو اپنی سیاسی کردار پر ہونے والی تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا